بڑھتی ہوئی مہنگائی نے آزاد کشمیر کے متوسط طبقے کا جینا حرام کر دیا ہے گھریلو اخراجات میں عدم تواصل کے باعث عام آدمی کے معاملات زندگی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں ایسے یہ گھر کی داستان بتا رہے ہیں مزفراباد سے محمد اقبال میر بوتل سے باہر آنے والے جن نے سب سے زیادہ متاثر متوسط طبقے کو کیا ہے یہ ہے مزفراباد کے ریاشی شیخ محمد ارشد جنہیں بڑھتی ہوئی مہنگائی نے پریشان کا رکھا ہے ان کے لیے بڑھتے ہوئے گھریلو اخراجات کنٹرول کرنے مشکل ہو رہے ہیں مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے پہلے کی نسبت بہت زیادہ اخراجات ہوتے ہیں کوئی سمجھ نہیں آتی کیا کریں پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے شیخ ارشد کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے اضافے سے گھر کا بجٹ عدم توازن کا شکار ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کی خواہشات کی تکمیل نہیں کر سکتی بچے کھانا مانگتے ہیں ترہ ترہ کی چیز بنا کے دو اب وہ نہیں کر سکتے ہیں بچے کیاڈمی جاتے تھے کیاڈمی سے ہی بند کر دیئے تیزی سے بدلتے حالات کے باعث جہاں ایک جانب آماد بھی پریشان ہے وہیں تاجربی مشکلات سے دو چار نظر آتے ہیں میرے پاس دو ملازم تھے وہ میرے پاس کام کرتے تھے میڈل کلاس طبقہ کو مستقبل کی فکر زیادہ رہتی ہے یہی وجہ ہے کہ شیخ محمد عرشد جیسے کئی لوگ ذاتی کاروبار کے بجائے ملازمت کو ترجیح دے رہے ہیں کیمرامین اشواق آوان کے ساتھ محمد اقبال میر آپ نیوز مظفر آباد آزاد کشمیر